بسم اللہ الرحمن الرحیم بیلکم تو ایف سیکس آن لائن سپورٹ پروگرام پاکستان سٹڈیز کے لیکچر نمبر 14 کے ساتھ سٹوڈنٹ میں آپ کی تیچر بسم صلی اللہ سٹوڈنٹ اس ویق ہم نے یونٹ نمبر 7 کے جو ٹاپکس پڑھنے ہیں وہ ہیں انڈسٹریز آف پاکستان یعنی پاکستان کی سنتیں سب سے پہلے سٹوڈنٹس میں آپ کو ہمارا آج کا جو فرس ٹاپک ہے پاکستان کی سنتیں اس کے بارے میں بتاتی ہوں کہ سنت کا کیا کردار ہوتا ہے کسی بھی ملکی معاشی ترقی میں کسی بھی ملکی معاشی ترقی میں سنت کا بہت اہم کردار ہوتا ہے یہ سنتیں اشیاء اور سنتی خام مال پیدا کر کے ہماری زیادہ سے زیادہ ضروریات کو پوری کرتی ہیں ہمارے ملک کی سنتوں کو تین مختلف ٹائپس میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے جن میں سب سے پہلے گھریلو سنت سیکنڈ نمبر پہ چھوٹی سنت جن کو سمال انڈسٹریز کہتے ہیں اور تھرڈ ٹائپ ہے اس کی ہیوی انڈسٹریز بھاری سنتیں سب سے پہلے میں آپ کو گھریلو سنت جس کو کارٹیج انڈسٹریز کہتے ہیں اس کے بارے میں بتاتی ہوں یہ وہ سنت یا پیداواری عمل ہے جو عموماً گھروں پر یا چھوٹے پیمانے پر ہمارے ملک کے جو کاریکر ہیں وہ روایتی طریقوں کی مدد سے اور سیدھے سادھے اوزاروں کی مدد سے اپنے گھروں میں مختلف قسم کی چیزیں تیار کرتے ہیں اس طرح ملکی مصنوعات کی برامت میں ہماری اس گھریلو سنت کا تیس فیصد جو ہے وہ حصہ جو ہے وہ کاؤنٹ کیا جاتا ہے اور پاکستان کی جو گھریلو سنتیں ہیں ان کی جو چیزیں ہیں مصنوعات ہیں وہ دنیا بھر میں ان کی اپنی ایک پیچان ہے مانگیں کیونکہ یہ ہماری تہذیب و ثقافت کی اکاسی کرتی ہیں ہر علاقے ہر صوبے اور ہر بھاؤں کی ایک اپنی شناخت ہوتی ہے اور وہاں کی پیچان ہوتی ہیں ان کی بنائی ہوئی مصنوعات ان کے تیار کی ہوئی چیزیں ان کی کشیدہ کاری کپڑوں پر جیسے ہو گیا یا چرخے سے کام کرنا چمڑے کا سامان غیرہ ان میں جو چیزیں ہیں وہ چمڑے کا سامان چرخے سے چیزیں کات کر بنانا کپڑا جیسے کات کے بنایا جاتا ہے مٹی کے برطن لکڑی لوہے کا سامان مٹی کے کھلونے وغیرہ کھیلوں کا سامان سونے اور چاندی کا کام پتھر کو تراشنا اور مختلف چیزیں بنانا دستی اوزاروں سے سونی سوتی یونی اور پٹسن کی اشیاء بنانا وغیرہ شامل ہیں جو سیکنڈ ٹائپ ہے وہ ہے چھوٹی سنتیں چھوٹی سنتیں سے مراد یا چھوٹی سنت کسے کہتے ہیں اس سے مراد ہے کہ ایسی سنت ہے جس سے مقامی طور پر چند مزدوروں کو ملازم رکھ کر گھر میں یا ایک دو گھروں کو لے کر کرخانہ ایک بنا دیا جاتا ہے اور وہاں پر اس کرخانے میں مقامی مزدوروں کو رکھ کر مختلف قسم کی اشیاء جو ہے لوگ بناتے ہیں اور چھوٹی سنت تیزی سے فروغ پاری ہے ہماری چھوٹی سنت میں چند اہم سنتیں جو ہیں وہ درزل ہیں ڈیری فارم کی سنت، مرگی خانہ، شہد بنانے کی سنت، کالین سازی، برطن سازی، کھیلوں کا سامان اس کے علاوہ بجلی بنانے کی موٹریں، بٹن ویرا اور لوہے سے مختلف قسم کی اشیاء بنانا ویرا اگر چھوٹی سنت روزگار کا ایک ایسا ذریعہ ہے جو کہ انسان بے روزگار انسان اپنے مدد سے جسے وہ ہنر آتا ہے وہ مختلف بشیہ بنا کر اور روزگار کا ذریعہ نہ صرف اپنا بلکہ دوسروں کی مدد بھی کر سکتا ہے اور یہ تیزی سے فروغ پاری ہے ہمارے ملک میں جبکہ اگر آپ دیکھیں تو آج کل کے جدید دور میں چھوٹی سنت کو منڈیوں میں وہ سولتیں مشکل سے ملتی ہیں کیونکہ منڈیوں میں اس کا مقابلہ بڑی سنت کی اشیاء سے ہو جاتا ہے اور بڑی سنتوں میں تیار جو چیزیں ہوتی ہیں وہ زیادہ اچھا مال بیجتی ہیں اس کے مقابلے میں چھوٹی سنت کو پھر لقصان ہوتا ہے لیکن ہماری گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ ایسے سٹرپ اٹھائے کہ چھوٹی مقامی سنتوں کو بھی ایک ان کا مقام دیا جائے منڈیوں میں تیسری جو قسم ہے وہ ہے بڑی پیمانے کی سنتیں یعنی کے ہیوی انڈسٹریز آ جاتی ہیں جو کہ ہیوی مشینری کی مدد سے خام مال سے زیادہ مقدار میں اس سے جو ہے چیزیں بنائی جاتی ہیں اور پاکستان کی بھاری سنتوں میں جو تیار مال ہے وہ نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا بھر میں بہت اپنی مقبولیت رکھتا ہے ہماری ہیوی انڈسٹریز میں کپڑا سازی کی سنتیں بغیرہ چینی بنانے کی سنت پیٹرول اور پیٹرولیم پروڈکٹس لوہے کا دفاعی سامان بنانے کی سنتیں سیمت سازی کیمیائی کھادیں بنانے کی سنت اس کے علاوہ الیکٹرونکس کی چیزیں تمباکو چمڑا اور چمڑے سے مختلف قسم کی مصنوعات بیکس اور دیگر چیزیں بنانے اس کے علاوہ جیکٹس کلاؤس ویرا کاغذ اور کاغذ سازی کاغذ سے بننے والی مختلف قسم کی اشیاء ویرا شامل ہیں یہ سٹورنٹس ہمارا یہ جو ٹاپک ہے ہماری انڈسٹریز والا یہ آپ کے لانگ کوسٹر نمبر ٹو کا آنسر بھی ہے ہمارا جو نیکس ٹاپک ہے وہ ہے توانائی کے مختلف پسائل کسی بھی ملک کی معاشی ترقی میں توانائی بہت اہم کردار ادا کرتی ہے اس کے انفرارسٹرکچر میں توانائی کا سب سے بڑا جو ذریعہ ہے وہ ہے بیجلی جو سنتی نہ صرف گھریلو ضرورت کو پورا کرتی ہیں بلکہ اس کے ساتھ سنتی ضرورت کو بھی پورا کرنے میں اہم کردار ادا کری ہے اس کے علاوہ دوسرا بڑا ذریعہ جو ہے وہ ہے قدرتی گیس جو کہ تھرمل بیجلی بنانے اس کے علاوہ گھروں سنتوں گاڑیاں چلانے اور دیگر ضرورت کے لیے استعمال ہو رہا ہے تیسرا باکستان میں جو توانائی کے حصول کا ذریعہ ہے اس میں ماتنی تیل جبکہ چوتھے میں کوئلہ آ رہا ہے کوئلہ پیٹرول اور گیس کی قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے کوئلے کی قیمت میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے تیسرا باکستان میں تلاش کیا جا رہا ہے جن میں سے کوئلہ ایک ہے جو کہ بیجلی گیس اور ماتنی تیل کے مقابلے میں سستہ پڑھ رہا ہے اور یہ اب تیزی سے مقبولیت پا رہا ہے سب سے پہلے جو توانائی کا ذریعہ جس کے بارے میں میں آپ کو بتا رہی ہوں وہ ہے بیجلی بیجلی مختلف ذرائع سے حاصل کی جاتی ہے یعنی کہ اس میں مختلف بیجلی کی ٹائپس ہیں جن میں پن بیجلی، تھرمل بیجلی، نیوکلر توانائی، ایٹمی توانائی جیسے بولتے ہیں شمسی توانائی اور ہوا سے بیجلی کی پیداوار یہ شامل ہیں سب سے پہلے پن بیجلی کے بارے میں بتاتی ہوں پن بیجلی جو کہ پانی سے بنائی جاتی ہے اور اس کے لئے جو موضوع علاقے ہیں وہ ہمارے نوڈرن ایڈیا سے کیونکہ پہاڑی علاقوں پر جب بھر ملٹ ہوتی ہے تو اس طرح گرمیوں کے موسم میں جو ہے وہ تیزی دریاؤں میں تیزی آ جاتی ہے نیرو میں اور تیز بہو کی وجہ سے جب ہائٹ سے وہ پانی گیتا ہے تو وہاں پر اگر ہم ڈیم بنائیں اور اس سے بیجلی حاصل کریں تو ہمیں بہت زیادہ فائدہ حاصل ہو سکتا ہے اور وہاں پہ ایسے پروجیکٹ لگانے سے جو ہے ملکی مصنوعات ہمارے جو ملک کے بڑے بڑے منصوبے ہیں اگر وہاں پہ جو آ کر دیکھیں تو لگائے گئے ہیں جو پہلے سے ان میں سب سے پہلے نمبر پہ جس میں سب سے زیادہ پیداوار حاصل کی جاری ہے بیجلی کی وہ ہے دربیلہ ڈیم جو کہ دریسن پہ بنایا گیا ہے اس کے ساتھ دوسرے نمبر پہ آ جاتا ہے اسی علاقے میں جو بنایا گیا ہے وہ غازی بروتھ آف پروجیکٹ ہے جو کہ ہماری ملک کی ضرورت کا زیادہ ضرورت پوری کرنے کا دوسرا بڑا پروجیکٹ ہے اس کے علاوہ دریائے جیلم پر منگلہ ڈیم بنایا گیا جس میں پن بیجلی کی پیداوار کا تیسرا بڑا ذریعہ ہے یہ اس کے علاوہ دریائے کابل پہ واسک ڈیم بنایا گیا اس کے علاوہ کئی چھوٹے چھوٹے بھی ڈیم بنا کر وہاں سے جو ہے ان سے بیجلی حاصل کی جاری ہے جیسے آپ دیکھیں تو اسلامباد میں راول ڈیم بنایا گیا اس کے علاوہ چشمہ بیجلی گھر مالا کینڈ درگئی پان بیجلی کے منصوبے رسول پان بیجلی گھر برا شامل ہیں نیکسٹ جو آ جاتا ہے وہ ہے تھرمل بیجلی تھرمل بیجلی جو ہے پاکستان میں تھرمل بیجلی گیس تیل اور کوئلے کی مدد سے حاصل کی جاری ہے اس کے جو تھرمل بیجلی کے اہم پیداواری یونٹ جنجین علاقوں میں کام کر رہے ہیں ان میں کراچی لاہور ملتان فیصل آباد گدوش جامشوروں زفرگر سکھر لڑکانہ کوٹری پسنی اور کوٹ ادو میں اس کے پیداواری یونٹ کام کریں مستقبل میں پاکستان کی بیجلی کی ضرورات کو پورا کرنے کے لیے مزید کئی منصوبے بنائے گئے ہیں اور ان منصوبوں پر تیزی سے کام بھی ہو رہا ہے دوزار تیرہ چودہ کی عداد و شمار کے مطابق دیکھیں تو مختلف ذرائع ہیں جو کہ بیجلی کے پیداوار میں ان کا حصہ ہے کتنے پرسنٹ وہ آپ کو بتاتی ہوں مادنی تیل کا 35% جبکہ گیس 29% ہماری ملک میں بیجلی کی پیداوار حاصل کرنے میں ایک اتار ادا کرے کوئلے سے 0.5% جبکہ پن بیجلی اور ایٹمی بیجلی بیرہ 35.9% جو ہے حاصل کی جاری ہے ہمارے تھرڈ جو سورس ہے وہ ہے ایٹمی تبانائی نیوکلر پاور پاکستان ہمارے ملک میں جس سے دارے کے ذمہ یہ تبانائی حاصل کرنے کے لئے کام لگایا گیا ہے وہ ہے پاکستان ایٹامیک انرجی کمیشن یعنی کے پیک جس کو بولتے ہیں اور یہ دارہ ملک میں نیوکلر پاور پلانٹس کی منصوبہ بندی کرنے لگانے اور اس کو چلانے کا ذمہ اس کے ذمہ ایٹمی تبانائی اگرچہ دیکھا جائے تو یہ ایک ترکی یافتہ مالک میں زیادہ استعمال ہو رہا ہے اگرچہ یہ ایک پہچیدہ ذریعہ ہے لیکن دنیا کی تیزی سے بڑھتی ہوئی تبانائی کے سوریات کو پورا کرنے میں یہ اہم کے دار ادا کرے پاکستان میں اگرچہ ایٹمی تبانائی کا آغاز 1971 میں یہ کافی دیر سے ہوا جب کراچی میں پہلا پلانٹ کراچی نیوکلر پاور پلانٹس جسے کنب کا جاتا ہے وہ قائم کیا گیا دوسرا جو ایٹمی بجلی گھر ہے وہ چشمہ کے مقام پر لگایا گیا جسے چشمہ نیوکلر پاور پلانٹ ان کے اس کے دو یونٹس کام کر رہے ہیں اس کا پہلے یونٹ نے جو ہے تیرہ جون دوزار میں کام کرنا شروع کیا اور اس کو نیشنل گریٹس سے متعلق کر دیا گیا اس کا دوسرا پروجیکٹ جو چشمہ نیوکلر پاور پلانٹس جو ہے اس نے بھی کام کرنا سٹارٹ کر دیا اور وہ بی بی جی کی پیداوار حاصل کرنے میں اپنا کتدار ادا کر رہے ہیں نیکس جو فورٹ ہے سورس وہ ہے شمسی طوانائی جس کو سولر انرجی یہنکہ سورج سے حاصل ہونے والی طوانائی بھی کہتے ہیں شمسی طوانائی اگر آپ دیکھیں تو باکستان میں کے حالات کو دیکھیں تو سورج ہمارے ملک میں سردیوں میں بھی کم سے کم آٹھ سے نو گھنٹے رہتے ہیں اگر ہم اس ذریعے کو استعمال کرتے ہیں تو ہم بڑے پاکستان میں یہ بہت سستا ذریعہ ہوگا اور پاکستان میں اگرچہ اس پر چھوٹے پیمانے پر فائدہ بھی اٹھایا جا رہا ہے یعنی کہ ہماری چھوٹی سطح پر مشینیں اور چھوٹی موٹریں چلانے کے لیے شمسی طوانائی سے بھی حاصل کی جاری ہے اور مختلف دہاتوں میں اور مختلف ایڈیا میں اس کے جو شمسی سولر انرجی کے پلانٹس ہیں وہ بھی لگائے گئے ہیں اور اس طرح طوانائی جو ہے پاکستان میں یہ ذریعہ جو ہے تیزی سے فروک پا رہا ہے کیونکہ یہ سستا بھی ہے طوانائی کے دیگر ذرائع جو ہیں وہ مہنگے بھی ہیں اور ان تک رسائی بھی مشکل ہو رہی ہے اور جیسے جیسے عبادی بڑھتی جاری ہے پاکستان میں ان سورسز کی کمی ہوتی جاری ہے ہوا سے نیکس جو ہے سورس وہ ہے ہوا سے بجلی کی پیداوار حاصل کرنے کا ذریعہ اگرچہ پاکستان میں یہ اتنا مقبول نہیں ہے کیونکہ پاکستان میں دیگر ممالک میں اگر آپ دیکھیں ترکی یافتہ ملکوں میں تو ہوا سے بجلی کی پیداوار حاصل کرنے کا یہ ایک سستا ذریعہ وہاں پر یہ کام بھی کر رہا ہے لیکن پاکستان میں تہال ابھی تک اس ذریعہ کو اس طرح استعمال نہیں کیا گیا اگر آپ دیکھیں تو پاکستان میں جو موضوع علاقے بنتے ہیں یعنی کے ہمارے سائلی علاقے سندھ اور بلوجستان وغیرہ کے علاقے اس بجلی کو حاصل کرنے کے لئے حساسگار ہیں کیونکہ ادھر تیز ہمائیں چلتے ہیں وینڈ ملک خمبے میں بیسکلی یہ بجلی جو ہے ایک وینڈ ملک خمبے پر لگے تین چار بڑے بڑے سپروں والے اور ٹربائن پر مشتمل ہوتی ہے یہ پر یا وینڈ ٹربائن جب بھونتے ہیں تو ان سے بجلی حاصل کی جاتی ہے نیکس جو ہے توانائی کا ذریعہ جو دوسرا بڑا ذریعہ ہے وہ ہے قدرتی گیس یعنی بجلی قدرتی گیس کے بارے میں دیکھیں تو دوزار تیرہ چودہ کی عداد و شمار کے مطابق سٹور ہیں پاکستان میں قدرتی گیس کی جو روزانہ کی اوست پیداوار ہے وہ چار ہزار ملین مکب میٹر ہے نہ صرف یہ ہمارے ملک کی چالیس شارعہ تین فیصد سے زائد تبانائی کو ضرورت کو پورا کر رہے قدرتی گیس اگر دیکھیں تو یہ تبانائی کا نایت سستہ اور ساف سترہ ذریعہ ہے جو کوئلہ اور ماتنی تیل کا بہترین نیمل بدل سمجھا جاتا ہے قدرتی گیس گھریلو استعمال کے علاوہ یہ گیس جو استعمال ہو رہی ہے مختلف قسم کی سنتوں میں اور مختلف قسم کی چیزوں کی تیاری میں جیسے خاد ریان پلاسٹیک اور دیگر سنتوں کے لیے خام مال بھی فرام کرتی ہے اس کا سب سے پہلے بڑا ذریعہ جو دریافت ہوا وہ نائنٹین پپٹی ٹو میں سوئی کے مقام پر اس کے علاوہ صبح سندھ کے کچھ علاقوں اور صبح پنجاب کے جو خطہ پٹوخار کے علاقے میں قدرتی گیس کے ذخائر دریافت ہوئے ہیں پاکستان میں گیس کے محفوظ ذخائر 29.671 ٹریلین مکب فٹ ہیں 2013-14 کے جو عداد و شمار ہیں اس کے مطابق جو مختلف شعبوں میں گیس کی خپت ہے وہ یہ کچھ اس طرح ہے کہ گھریلو استعمال کے لیے 23.2 فیصد جبکہ تھرمل بجلی پیدا کرنے کے لیے 26.1 فیصد اس کے علاوہ تجارت کے لیے 3 فیصد سنتوں کے لیے 21.7 فیصد استعمال ہو رہی ہے خات کی تیاری کے لیے 19 فیصد جبکہ ٹرانسپورٹ اور سی این جی ویرہ کے طور پر جو ہے یہ 7% استعمال ہو رہی ہے اگر آپ دیکھیں تو مختلف سنتوں کے استعمال میں اور مختلف شعبوں کے استعمال کی وجہ سے اور اس سے بندی بھی حاصل کی جاری ہے تو جس میں آپ گھروں میں جو ہے اس کی قلت ہو رہی ہے ہماری سڑیوں کے موسم میں اس کے لیے گورنمنٹ کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اس کے مزید ذخائر کو تلاش کرے نیکس جو سورس ہے وہ ہے ماتنی تیل یعنی پٹرولیم 2013 چودہ کی عداد و شمار کے مطابق اگر دیکھا جائے تو پاکستان میں ماتنی تیل کی روزانہ کی اوسٹ جو پیداوار ہے وہ تقیباً 66000 بیریل ہے پاکستان میں تیل اور گیس سلاش کرنے کے لیے جو دارہ قائم ہوا سب سے پہلے 1961 میں OG DCL جو کہ ایبریویشن ہے آئل اینڈ گیس ڈولیمنٹ کمپنی کا کمپنی لیمیٹیڈ کا ماتنی تیل توانائی کا بہت بڑا ذریعہ ہے ملکی توانائی کے تقیبے 35 فیصد ذریعات ماتنی تیل سے پورا ہو رہی ہے پاکستان کے جیولوجیکل حالات اس بات کے شاہد ہیں کہ یہاں ماتنی تیل کے وسیع امکانات ہیں پاکستان میں اس کے تیل کے زیادہ تر جو زخائط دریافت ہوئے ہیں وہ زیرین سندھ اور سطح مرتفع پوٹوہار کے علاقے ہیں نیکس جو ہمارا ذریعہ ہے وہ ہے کوئلہ 2013-14 کی عداد و شمار دیکھیں تو اس کے مطابق پاکستان میں کوئلے کی سالانہ پیدوار چار ہزار کوئلے کی سالانہ پیدوار چار ہزار میٹرک ٹانسے زائد ہیں کوئلہ ایک سستائی اندن ہے پاکستان کے اس کے محفوظ زخائر کے اندازہ 185 بلین ٹانسے زائد لگائے گیا بلوچستان میں پوٹوہار اور جنوبی سندھ میں اس کے زخائر پائے جاہے ہیں جبکہ صوبہ سندھ کے تھر کے علاقے میں اس کا سب سے بڑا زخیرہ موجود ہے کوئلے کی خپت مختلف شعبوں میں کچھ اس طرح ہیں 2013 چودہ کے عداد و شمار کے مطابق تھرمل بیجلی پیدا کرنے کے لیے ایک شارعہ چار فیصد استعمال ہو رہا ہے انٹو کے بھٹے میں سنتالیس شارعہ ایک فیصد جبکہ سیمٹ سازی کی سندھ کے لیے 51.5 پرسنٹ استعمال ہو رہا ہے اگر آپ دیکھیں تو یہ ایک سستہ پڑتا ہے بنسبت دیگر ذرائع میں اور اب تیزی کے ساتھ جو ہے یہ مناسب سنتوں مختلف قسم کی سنتوں میں ان چیزوں کی تیاری میں اسے استعمال کیا جا رہا ہے سٹوڈنٹس یہ تو تھے ہمارے آج کے ٹاپک اور یہ والا ٹاپک آپ کے لانگ قویسچن نمبر 3 4 جو آپ کی بک کے پیج نمبر 506 7 پر موجود ہیں وہاں پہ آپ دیکھیں تو آپ کو یہ ان کا آنسر ملے گا دوانائی کے وسائل سٹوڈنٹس ٹاپک سے ریلیٹر جو آپ کے ایکسرسائز کے پیج نمبر 106 پر شارٹ قویسچن آپ کے شارٹ قویسچن نمبر 23 دیا گیا ہے وہ اور آپ کے ایکسرسائز کے جو لانگ قویسچن ہے لانگ قویسچن نمبر 2 کا پارٹ 2 3 اور 4 جو ہے آپ کے آج کے ٹاپک سے ریلیٹر ہیں جو کہ آپ نے یاد بھی کرنے ہیں اور لکھنے بھی ہیں ای ٹنک سٹوڈنٹ آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا آج کا ٹاپک آپ اس کو پڑھیں اس کی لیڈنگ کریں اور اگر آپ کو کوئی اس میں مشکل محسوس ہوتی ہے تو آپ مجھ سے کیوری ٹائم میں پوچھ سکتے ہیں اپنا خیار رکھئے گا تھینک یو اینڈ اللہ حافظ